تقریباً بارہ دن ہو گئے ہیں صبح ٹام نانچنے اور پانچ بجے سے لے کے سات بجے تک ہم گول کا پیچھ رہتے ہیں اس کے بعد سات سے لے کے بارہ بجے تک ہمارے پٹو ریڈر ہوتے ہیں لڑم سب سے پہلے تو یہ آپ دیکھ لیں عوام ان کو گرفتار کریں ان کو جیلوں میں ڈالیں پھر خان صاحب کے پاس جائیں یہ سارے اور چورے یہ دو نسلی امہ میں یہ دو لیڈر ہے طیب وردگان اور عمران خان کس نے بیر نظیر کو کتھر کریا تھا یہی لوگ ہے آج وہ کٹھے ہو گئے ہیں سلام علیکم ناسترین پین این ڈیجیٹل میں آپ کو خوش آمدید مجھے کہتے ہیں نتاشا رحمان ناظرین زمان پاک کے باہر ہم موجود ہیں اور کھانے پینے کا سلسلہ یہاں پر شروع رہتا ہے لیکن ہم ایک ایسی سٹرال کے باہر موجود ہیں جہاں سے آپ فری کھانا کھا سکتے ہیں پٹھورے کھا سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر خواتین آ کر گول گپے بھی کھا سکتی ہیں تو انہی سے جال لیتے ہیں سٹرال کے جو آنر ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ خان کی محبت میں آپ نے فری میں کھانا دینا شروع کر دی اور مختلف اوقات میں مختلف چیزیں دی جاتی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے انہی سے بات کرتے ہیں انہی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کا سارا پلان ہے اسلام علیکم کہاں سے آپ لوگ آئے ہیں جی لاہور سے ہی ہیں اچھا لاہور سے ہی ہے یہ سٹرال کس نے لگوایا ہے اور کیا چوبیس گھنٹے یہ رہتا ہے جی یہ میڈم چوبیس گھنٹے تقریباً بارہ دین ہو گئے ہیں صبح ٹام نانچے نے اور پانچ بجے سے لے کے سات بجے تک ہم گول گپے چلاتے ہیں اس کے بعد سات سے لے کے بارہ بجے تک ہمارے پٹورے ہوتے ہیں اور بارہ بجے کے بعد صبح پانچ بے تک جلیب کا انتظام ہوتا ہے اچھا مطلب کچھ بھی آ کے کسی بھی ٹائم کھا سکتے ہیں جی جی کسی بھی ٹائم ہے چوبیس گھنٹے یہ در منولٹی کا کمپ ہے یہ آسر بٹی صاحب کا ہب کوب گل صاحب مارے ایمپی ہیں ٹھیک ہے یہ چوبیس گھنٹے یہ در ہات چیز ملتی ہے لیکن ہم نے ایک ٹائم بڑھائے ہیں صبح ٹام نانچے نے تو ڈیلی یہ مینیو چینج ہوتا ہے یا پھر یہی کچھ رہتا ہے نہیں نہیں مینیو چینج کر لیتا ہے کبھی کبھی لیکن زیادہ تر یہ چینے بڑھائے ہیں ناچتہ ہوتا ہوتا چینے ہی ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس لیڈیز آتی ہیں سارے یہ اس کے بعد ہم گول کے پیپ گرہ دیتے ہیں یہاں پہ تو پارٹی سسٹم چل رہا ہے سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ پارٹی سسٹم بھی چل رہا ہے یہ خان صاحب کی محبت ہے یہ خان صاحب کے ٹائگر ہیں خان صاحب چوبیس گھنٹے ہم تیار ہیں خان صاحب ہمیں دس سال تک بھی کہیں گے دس ماہ تک جب تک خان صاحب کی کال نہیں آئے گی یہ ایسے ہی چلے گا یہ ایسے ہی چلے گا ابھی کیا آپ کھلا رہے ہیں ابھی کیا چل رہا ہے ابھی نانچنیا جی نانچنیا تو مارننگ میں نہیں ہوتے صبح میں لیکن وہاں مانا شروع ہو رہی ہے نا جیسے تک اب یہ ختم ہوگا تو پھر اس کے بعد نیا نئی چیز شروع ہو جائیں گے گول گپ پہ شروع ہو جائیں گے ہم تھوڑی دیر ویٹ کر کے یہاں سے گول گپ پہ کھا کے جائیں گے یہاں پہ لیڈیس بھی بیٹھی ہوئی ہیں کھا رہی ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ باتیں چاچا جی اسلام علیکم چاچا جی کتھو آئے ہو اسلام علیکم میں آریہ حضی اللہ مظفرگر سے مظفرگر سے یہ بزرگ حضرات آئے ہیں تو ابھی یہاں پہ کھا پی لیا آپ نے یہ پرینٹ آلے جل سے بھی ہیں اچھا آپ بہت پرانے خان کو سپورٹ کریں ہاں پرانے کیا کہیں گے خان پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے خان کو گرفتار کر لیں پاکستان محافظم کو کہہ رہا ہے عمران خان کو گرفتار نہ کری وہ کسی کی درمو بھی آ رہا ہے کسی کی دھاڑی بھی آ رہی ہے ہم ان کو ملازموں کو پھر کسی اور حساب کر لیں مارا یہ حکم ہے وہ مارے ہمارے محافظہ خان کو یہاں پر خان کی حفاظت کے لیے آپ بیٹھیں انشاءاللہ وہ اس خان کے حفاظت کے لیے آ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں میرے فین بھی دیکھ رہو انہوں نے یہاں پر بیجز بھی ناظرین لگائے میں ہیں خان کے لیے ہاتھ میں بیجز لگے میں ہیں اس کے علاوہ یہ خان کا جھنڈا پہنا ہوئے ہے سر پہ بھی ٹوپی اسی رنگ کی پہنی نہیں ہے اچھا ہمیں ہی بتائے گا توٹل اس پہ ابھی تک کتنا خرچہ آ چکا ہے یہ میڈم خرچہ تو اگر دیکھیں ہیں تو بہت زیادہ ہے لیکن خان صاحب کے لیے کچھ بھی خرچہ نہیں ہے اب اپنا گھر بیچنے کے لیے تیار ہیں بہت بڑی بات کرتی آپ آج کے دور میں گھر بنانا سب سے بڑی بات ہے لیکن جب ہمارا ملک ٹھیک ہوگا تو سب کچھ مل جائے گا خان صاحب ہمارا ملک ٹھیک کرنے کے لیے ہیں خان صاحب اگر اپنی ذات کے لیے تو اس کو خدا نے بہت نواز ہے وہ رام سے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں ابھی تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو شاید گرفتار کر لیا جائے تو اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے پھر کیا آگے کا لائے ہیں ہمارے لوگا کہاں پہ جا کے کھانے کھلانے ہیں پھر جیل کے باہر کیا آپ لوگ انہیں ڈیرے لگا لینے ہیں میڈم سب سے پہلے تو یہ آپ دیکھ لیں عوام ان کو گرفتار کریں ان کو جیلوں میں ڈالیں پھر خان صاحب کے پاس جائیں ایسے تو خان صاحب کی گرفتار ہی نہیں پلیس ہے ادارے ہیں فوج ہے ہماری ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایسے کر رہے ہیں ویسے کوئی ادارے کے پاس برخلاف بات نہیں ہو رہی لیکن اگر خان صاحب کی سیکیورٹی کی بات ہے تو عوام دیکھ لیں ضرورت نہیں ہے سیکیورٹی کی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے خان صاحب کو اچھا یہ بتائے گا آپ ہی ڈیلی ڈیوٹی دیتے ہیں یہاں پہ چینج ہوتی رہتی ہیں نہیں میڈم یہ ہمارے دریس بھائی ہیں یہ بھی در چوبیس گھنٹے میں خود بھی در ہوں بڑی صاحب بھی چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اب گل صاحب وہ ابھی گئے ہیں اندر خان صاحب کے پاس ہماری پوری ٹیم جو ہے نا دو ٹو دو چوبیس گھنٹے ہی در مجود ہوتے ہیں ابھی تک ہمیں یہ بتائیے گا کہ دن میں نانچنے کتنے لگ جاتے ہیں اور پٹھورے کتنے لگ جاتے ہیں گول پر کتنے کوئی حساب رکھا ہوگا آپ لوگوں نے میڈم تقریبا ہم نے پہلے دن شروع کیا تھا عوام کے حساب سے تقریبا ہمارے بیس کلو چینے جو نا کچھے ہم بناتے ہیں یہ دو پٹھولے لگتے ہیں اور پٹھورے میں ہرے دو ہزار کے قریب ہم پٹھورا بناتے ہیں دو ہزار ڈیلی ڈیلی اور گول کے پر ہمو دو کارٹن بھر کے بڑے لے کے آتے ہیں وہ بھی چلتے درجنوں کے حساب سے چلیبیاں کتنے کلو تک لگ جاتی ہیں تقریبا نویسٹے میں تین چار من تازہ چلیبیاں نکالی جاتی ہیں فرش فرش چلیبیاں نکالی جاتی ہیں موسم کی ڈیمانڈ ہے جی جی ضرور اچھا عدری صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ بھی یہاں پر ڈیوٹی دیتے ہیں تو لوگ آتے ہیں فری میں کھاتے ہیں کیا کہیں گے جو خان کے نہیں بھی سپورٹرز وہ بھی آ کے یہاں سے کھا سکتے ہیں وہ بھی کھائیں وہ بھی کھا سکتے ہیں آپ کو یہ کھا سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں کہ لوگوں کا اچھا خاصا رش ہے بات کر لیتے ہیں سر کیا کہیں گے آپ میں عمران خان کے ساتھ ہے نا یہ اچھا لیڈر ہے یہ سارے اور چور ہے یہ دو مسلمہ میں یہ دو لیڈر ہے طیب وردگان اور عمران خان انشاءاللہ یہ جیتے گا اب بھی جیتے گا خرمے بھی جیتے گا خان چاچا یہ کرا جا رہا ہے عمران خان کو گرفتار کر لیں گے اور خان وہ گرفتار نہیں کرے گا اگر کوئی آئے گا iris اوپر روکوں کو بھی اٹھا کے لیں گے گفتار کر لی گا اس نے کیا گونا کیا گیر عرب روپے اس نیچوڑے گا گردی یہ دے گا یہ جیم جانبی ہوا انصاب ہیں پاکستان کا ساری اداری سنلو یہ انصاب کی راہ پر گمزن ہو جاؤ یہ عمران خان ہے یہ اچھا لیڈر ہے یہ سارے میں اناوا گئی باجہ وڑھ سے آیا بہت دور سے خان کے لیے یہ میرے اس کے ساتھ محبت ہے یہ اچھا لیڈر ہے یہ سارا ستاون مسلم ممالک سے یہ ایک لیڈر ہے نا یہ علمی سطح پر ساری باتیں اٹھا ہے اسلام کا بھی اگر وقت پر الیکشن نہیں ہوتے ہیں تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ یہ سارا لوگ نکل جائے گا روڈ بند کر لے گا یہ ہر کوئی ہر چیز نہیں احتجاج کریں گے احتجاج بھی کرے گا سارا لیکن خان تو آپ کا کہتا ہے کہ پورا من احتجاج کرنے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پتھراؤ کریں گے پھر توڑ پھوڑ کی جائے گے جاتا ہے نا یہ لوگا کیا گناہ کیا اس لیے ہم لڑائی کریں گے یہ ہمارے پاکستانی ہیں تو ہمارے ساتھ رہیں یہ چھوٹے ملازمیں ہمارے ساتھ رہیں آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ والے چھوٹے ملازمین ہیں یہ جو سے پڑی سال ہیں نا یہ چھوٹی فوج یہ ہمارے بچے ہیں اٹامیک میں ہیں وکیل ہیں آپ میڈیا لیں ہمارے بچے ہیں ٹھیک ہے ہم نواز شریف کے لئے تمہاری لڑائی ہے زرداری کے لڑائی ہے کس نے بیر نظیر کو قتل کریا تھا یہی لوگ ہیں آج وہ کٹھے ہو گئے ہیں وہ آج کٹھی ہیں ہیں اس بلاو ان کو بھی دیکھو باپ کے گا بن گیا ماں کے تصویر ہم دی سونیاں آپ بہت شکریہ بہت شکریہ یہاں پر خوابے چل رہے ہیں ناظرین کیونکہ لاہور تو ویسے ہی خوابوں کا شہر سمجھا جاتا ہے اور لاہوریوں کے لئے یہاں پر کیمس لگائے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر کھانے کی توازہ کھانے کے ساتھ توازہ بھی کی جا رہی ہے اور خان کو سپورٹ بھی کریں اور کھانا بھی کھائیں ہمیں اجازت ہوتے ہیں ہم دوارے سے آزر ہوں گے تب تک کے لئے آلینی دیوان